چنہ پرچال کے لیے راجنیتک دلوں کے پاس مہج تین دن شیش رہ گئی ہیں اس لیے اب ویدان سبق شیطروں میں طوفانی دورے کر جادہ سے جادہ متعداتوں تک پہنچنے کا جگار لگا رہی ہیں جس کے جلتے سولن میں کانگریس پرتیاشی دھنیرام شانڈل نے سولن کے بزار میں اپنے حق میں ووٹ مانگے کانگریس کی مانے تو چنہوی محول میں مہنگائی کا بڑھنا ان کے لیے وردان ثابت ہو رہا ہے مہنگائی کو لے کر دھنیرام شانڈل نے بھاجپا کو گھرتے ہوئے کہا کہ پہلے نوٹ بندی سے بھارت کی جنتہ پریشتھان تھی اس کے بعد جی ایسٹی سے لیکن یہی نہیں اب پیٹرول اور ڈیجل کے داموں کے ساتھ ساتھ گیس کے داموں میں ہوئی بڑھاؤتری سے عام جنتہ کے سالاوہ گریہنیوں کا بھی پریشان ہونا سو بھاویک ہے جس کا پرنام انہیں ہمارچل کے چنابوں میں بھگتنا پڑے گا کیونکہ بھارت کی جنتہ کو موڈی سرکار نے بہت سبج باگ دکھائے تھے لیکن اب سب کے سمکش ان کی حقیقت خود بیان ہو رہی ہے ویسے تو نوٹ بندی اور جی ایسٹی نے پہلے ہی لوگوں کو ایک پرکار سے ترست کر دیا ہے ہماری ارث ورث تعبیر پر ٹھیک طریقے سے میں سمجھ گا پٹری پر نہیں ہے اور اسی کے ساتھ اب مہنگائی کا یہ حال ہے کہ حالی میں پیٹرول اور ڈیجل کے دام بڑھے ہیں مہیلاؤں کو جو بسوئی چلانا مشکل ہو گیا جو لگ وقت ساڑھے چار سو پانسو کی رینج میں میں سمجھتا ہوں یو پی کے وقت سینینڈ رہتا تھا آج سات سو چراسی اور نو سو کے آس پاس بتایا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسے مددے ہیں جو کی لوگوں کو نہ کیول دل کو چھو رہے ہیں بلکہ انہیں پریشانی بھی کر رہے ہیں اور خاص کے درہنیوں کو میرا ماننا کہ اس میں بہت بہت بھول ہوئی ہے بھارتی زندہ پارٹی کے جو ان کو اس چنو میں دیکھنے کو ملے